بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام کے جو اصول قرآن مجید میں بیان فرمائے اس کے ایک جھلک دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا حلال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لسٹ نہیں گنائی پوری کہ کیا کیا حلال ہے تمہارے لئے یعنی تمہارے لئے ہیرن اور تمہارے لئے نیل گائے اور تمہارے لئے بارہ سنگا اور تمہارے لئے جو حلال جو پرندے ہیں تمہارے لئے کبوتر اور بگلا وغیرہ وغیرہ وہ ساری گنانے کے بعد پھر گائے بیل بھینس بکری مرگی مرگا یہ اس طرح سے مطلب اسی لسٹ نہیں گنائی بلکہ کیا کہا کہہ دو کہ حلال ہے تمہارے لئے سب پاکزہ چیزیں وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ اور جو تم نے سکھا رکھا ہے اپنے شکاری جانور کو یعنی جو شکاری جانور جیسے کتہ ہے جو شکار کے لئے بلکل ٹرینڈ ہے تو ایسا شکاری جانور جو ہے یا باز وغیرہ کے ذریعے سے لوگ شکایت کرتے ہیں شکار کرتے ہیں تو وہ باز کو اگر شکار پر چھوڑا یا کتے کو شکار پر چھوڑا بسم اللہ کہہ کر اور اس نے جا کر کے اس شکار کو پکڑ لیا تو یہ پھر ہمارے لئے حلال تو کہتے ہیں اور جو سکھا رکھا ہے تم نے اپنے شکاری شکار پر دوڑانے کو تو انہیں سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں علم دیا فَقُلُوا مِمَّا عَمْسَقْنَا عَلَيْكُمْ وَذْقُرُسْمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تو جس شکار کو اس نے تمہارے لئے پکڑا ہے یہ یاد رکھیں ہمارے لئے اگر شکار کیا ہے ہمارے لئے اگر اس نے پکڑا ہے اور ہمارے لئے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم نے اسے چھوڑا تو وہ اس پر جھپٹنے کے بعد اسے صرف پکڑ کر کے چھوڑ دے یعنی اس میں سے کچھ کھائے نا اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمارے لئے اگر اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے لئے شکار کیا ہمارے لیے نہیں اور اس پر اللہ کا نام بھی لو تو حضور شیخ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس مقام پر یہ خیال رہے کہ جانوروں کا شکار تمہارے لیے اس وقت جائز ہے جب تمہیں ان کے سکھانے کی پوری مہارت ہو اور تم اس معاملے میں بڑے ماہر سمجھے جاتے ہو اور یہ مہارت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کا علم ایسے کامل فن سے حاصل کیا جائے جو اس فن کی پوری مہارت رکھتا ہو تو اس علم کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے اور کسی نہ کسی قدر اس میں بھی عقل کا دخل ہے لیکن جب تک فضل الہی نہ ہو تو کسی طرح سے یہ فن حاصل نہیں کیا جا سکتا فرماتے ہیں وہ شکاری جانور مالک کے اشارے پر کام کرے شکار کو پکڑ کر مالک کا انتظار کرے اور یہ بھی ہو کہ جب اسے روکا جائے تو رک جائے اور جب بلائے جائے تو فوراں بھاگ کر لوٹ آئے اور شکار کرے تو اس سے کچھ نہ کھائے صرف پکڑ رکھے یہ علم بھی بنیادی طور پر الہامی ہے جو فضل الہی کے بغیر حاصل ہونے والا نہیں ان اللہ سریع الحساب تو فرماتے ہیں ان جانوروں کو بھی ایسے شکار پر نہ چھوڑ دو بلکہ اس کا پورا خیال رکھو کہ شکار پر چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر بھی اللہ تعالی کا نام ضرور لو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شکار پر چھوڑو جان بوجھ کر بسم اللہ شریف ترک کرنے سے جانور حرام ہو جاتا ہے ہاں اگر بھول کر بسم اللہ چھوٹ جائے تو پھر وہ جانور حلال ہے فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے اليوم احل لکم الطیبات آج حلال کر دی گئی تمہارے لئے ساری پاکی جز چیزیں وَطَعَامُ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ اور اہلِ کتاب کا زبیحہ یعنی عیسائی اور یہودیوں کا زبیحہ ان کا زباہ کیا ہوا بھی تمہارے لئے حلال کر دیا گیا وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ اور تمہارا زبیحہ تمہارا زباہ کیا ہوا ان کے لئے حلال ہے ان کا زباہ کیا ہوا تمہارے لئے حلال وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ اور مسلمان پارسا عورتیں وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ اور اہلِ کتاب میں سے جو نیک چلن عورتیں ہیں اِذَا آتَئِتُمُهُنَّ اُجُورَهُنَّ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي اَخْدَانِ کہ جبکہ تم نے دے ڈالا ان کو ان کا مہر تو ایک دوسرے کی پابند ہو کر نہ کہ شہوت نکالنے اور نہ آشنائی کے لئے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُ اور جو ایمان لاکر کفر کرے تو بے شک ان کے عمال رائگہ ہو گئے وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ بڑے گھٹے والوں میں سے ہوں گے فرماتے ہیں حضور شیخ الاسلام اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایمان کا منکر ہے یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے ان پر ایمان لانے سے انکار کیا چنانچہ اسلام کی شریعت کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے جس کے حلال اور حرام کے حکام ابھی بیان کیے گئے انکار کا ایک معنی یہ ہے کہ ان احکام کو قبول نہ کرے تو اس کے سارے عمال اکارت جائیں گے اور اعتبار کے قابل نہ رہیں گے اور ظاہر ہے کہ جو عمل غیر معتبر ہو وہ اگر بظاہر نیک بھی ہو تو بھی وہ باطل ہے اس سے عمل کرنے والے کو کچھ ملنے والا ہے تو اس کے عمال کے غیر معتبر ہونے کی وجہ سے اسے مل نہ سکے اور وہ ضائع ہی ہو گئے فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو حضو کا بیان ہو رہا فغسلو وجوہکم تو اپنے چہروں کو دھو ڈالو وَأَيْدِيَكُمْ الى الْمَرَافِقِي اور اپنی ہاتھوں کو دھو کونیوں تک وَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ اپنے سر کا مساہ کرو وَأَرْجُلَكُمْ اِلَى الْقَعْبَيْنِ اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھو فرماتے ہیں وَإِنْكُنْ تُمْ جُنُوبًا فَتَّحَرُوْا اور اگر تم حالت جنابت میں ناپاکی کی حالت میں تو غسل کر ڈالو وَإِنْكُنْ تُمْ مَرْضَ اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اَوْ جَاءَ أَحْدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَا اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تم اس وقت واشرم سے آئے ہو یا تم نے عورت کو چھوا یعنی ہم بستری وغیرہ کی فَلَمْ تَجِدُوا مَاعًا اور پھر تم کو اگر پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو فَمْسَحُ بِوُجُوحِكُمْ وَآئِدِيكُمْ مِنْهُ تو تم تیمم میں اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسا کرو اس کا طریقہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا ابھی چونکہ آیت آئی تو میں پھر بتا دوں تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر پہلے نیت کریں تیمم یہ تین چیزیں فرض ہیں نیت کرنا چہرے کا مسا کرنا اور دونوں ہاتھوں کا مکمل مسا کرنا تو اس طرح سے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھ پاک زمین پر ماریں زمین کا پاک ہونا یہ ضروری ہے ناپاک زمین سے تیمم جائز نہیں ہے جیسے اس کا میں وضاحت کر دوں کسی زمین پر پشاب یا کوئی ناپاک چیز گری ہوئی تھی اب اگر وہ چیز سوک گئی وہاں پر زمین نے اس کو جذب کر لیا وہ چیز سوک گئی اب اگر کوئی بندہ اس جگہ پر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نماز تو پڑھ سکتا ہے لیکن اگر اس جگہ سے تیمم کرنا چاہتا تو تیمم نہیں کر سکتا تو پاک زمین پر اپنے دونوں ہاتھوں کو ماریں اور پھر اسے اس طرح سے جھاڑ لیں تاکہ ایکسٹرا جو گرد و گبار لگے وہ جھڑ جائے اور پھر اپنے دونوں ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مکمل پھیر لیں کوئی ایک بار برابر بھی کوئی چہرے کا حصہ باقی نہ رہے پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر ماریں اپنے لیفٹ ہینڈ سے اپنے داہنے ہاتھ پر اس طرح سے پورا پھیر لیں کوئی ایک جگہ بھی باقی انگلیوں کی گھائیوں وغیرہ میں بھی پھیر لیں اور اپنے رائٹ ہینڈ سے پھر اپنے داہنے ہاتھ کو اس طرح سے مسا کر لیں یہ تیمم کا مکمل طریقہ ہے رب تبارک و تعالی فرماتا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا ولیکن یرید لیتحرکم لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم کو صاف سترا کر دے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تمام فرما دے اپنی نعمت کو تم پر تاکہ تم شکر گزار بنو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اور اس اہد کو جس کو اس نے تم سے مضبوطی سے لیا اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَعْطَانَا جبکہ تم نے اقرار کر لیا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم انشاءاللہ فرما برداری کریں گے وَتَّقُوا اللَّهُ تو اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے قائم ہو جاؤ اللہ کے لئے انصاف کے گواہ ہو کر وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى اللَّهِ تَعْدِلُو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم کرنے پر نائنصافی کرنے پر نہ ابھارے اِعْدِلُو تم انصاف کرو ہوا اقرب للتقوی وہ تقوی سے بہت نزدیک ہے وَتَّقُوا اللَّهِ اور اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام عامال سے باخبر ہے فرماتے ہیں یعنی ایسا کبھی نہ ہو کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کا اسلام قبول نہ کیا جائے ان کے بچوں کو قتل کیا جائے بڑوں کا مصلح کیا جائے مصلح کرنا کہتے ہیں کان ناک ہاتھ کار دینا اور ان سے کے اہدوں کو توڑ دیا جائے فرماتے ہیں ایک تفسیر کی روشنی میں یہ آیت کفار مکہ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو چھے ہجری میں مسجد حرام میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور مقام ہدیبیہ سے آگے نہیں جانے دیا تھا تو اس وجہ سے تم ان پر ظلم اور زیادتی مت کرنا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعدہ فرمالیا اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ اور نیک آمال کرنے والوں کے ساتھ کونسا وعدہ لہم مغفرت وعجر نظیم ان کے لئے بخشش اور بڑا عجر ہے والذین کفروا وکذبوا بی آیاتنا اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اولائک اصحاب اللہ حیم تو وہ جہنم کے لوگ ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لات چکے یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے تم پر حملہ کرنے کا تو اللہ نے ان کا ہاتھ تم سے اور تمہارا ہاتھ ان سے روک لیا یعنی لڑائی جھگڑے کو روک دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حسان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرماتا ہے وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدْهُمْ بِبَعْدِ اللَّفَصَدَتِ الْأَرْضِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ دُو فَضْلِنَ عَلَى الْعَالَمِينَ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا دور نہ کرتا تو زمین میں یعنی ہمارا جو مزاج جو ہے نا آگ پانی ہوا مٹی یہ چاروں چیزیں بالکل ایک دوسرے سے اپوزیٹ ہیں ان چیزوں سے مل کر کے ہمارا خمیر تیار کیا گیا ہماری پوری باڈی بنی ہے ابو لڑائی جھگڑا اور یہ ہماری فطرت میں رکھ دیا گیا تو فطرہ اور فساد کرنا اور خون خرابہ کرنا فرشتوں نے اے وہی اعتراض نہیں کہتا اتجعلو فیہ من یفسدو فیہ ویسفک الدمہ یہ زمین پر جا کر کے فساد مچائے گا خون خرابہ کرے گا ایسے نہیں فرشتوں نے ہمارے خمیر کو ہماری باڈی جس چیز سے بنی اس چیز کو دیکھا تھا آگ پانی ہوا اور مٹی یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کیا پوزیٹ ہیں ان سے اللہ تعالی نے انسان کو بنایا ہے اناثرِ عربا سے یہ چاروں چیزیں ایک جگہ پر جمع ہوں گی تو ہوگا کیا پھر تو فساد کھڑا ہوگا تو چونکہ ہماری فطرت میں یہ چیزیں ہیں تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لڑائے جھگڑا یہ تو تمہارے خمیر میں رکھا گیا ہے کیونکہ تم بنے ہی اسی چیزوں سے ہو لیکن اس کے باوجود اگر اللہ تعالی تمہیں ایک دوسرے سے نہ روکتا تو زمین میں لا فسادہ تل عرض زمین میں فساد مچ جاتا لیکن اللہ پورے عالمین پر بڑا فضل فرمانے والا ہے روکتا ہے تو یہ اللہ تعالی کے احسانات میں سے تو فرماتے ہیں حضور شیخ علیہ السلام جنگ غطفان کے موقع پر بنو سالبہ کے جنگجو لڑا کے اپنے سردار دعصور یا غورس کی معیت میں پہاڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے اور لشکر اسلام پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سردار یعنی دعصور نے دیکھا کہ آپ لشکر اسلام سے یہ واقعہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لئے لیٹ گئے دعصور جو تھا قبیل بنو غطفان بنو سالبہ کا سردار جو تھا اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کافی الگ لیٹے ہوئے ہیں تو یہ چپکے اسے پہاڑ سے نیچے اترا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار درخت کے ساتھ لٹکا ہی تھی وہ تلوار لے کر کہ اس نے اسے بے نیام کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر کہ اس نے کہا میں یم نعو کا مننی اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا حالت کتنی نازو گدی دشمن ننگی تلوار لیے ہوئے سر پر کھڑا ہے اور سرکار سے پوچھ رہا ہے کہ اب آپ کو کون بچائے گا ایسے موقع پر اچھ اچھوں کے پسینے چھوڑیا تھے پر بندہ ہاتھ جوڑ لیتا ہے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگتا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توقل اور خدا کی ذات پر بھروسہ اتنا مضبوط کہ اس کی مغرضی کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا مسکرا کر رشاد فرمتے اللہ کیا چملہ تھا یہ کیا لفظ ہے یہ جیسے سرکار کے زبان مبارک سے لفظ اللہ نکلا حضور شیخ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جواب پر اس پر ایسی حیبت تاریوی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوڑ گئی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا اور دعصور سے پوچھا کہ اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا تو وہ بول پڑا کہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اس کی تلوار اس کو واپس کر دی اور وہ خود ایمان لے آیا اور اپنی قوم کو جا کر بھی اسلام قوم کو بھی جا کر اسلام کی دعوت دی یوں ہی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بن نزہر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا تھا یعنی جب جب ایسے حالات پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت لڑائی کو دور کر کے ختم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی کہ محبوب یاد دلاو ایمان والوں کو کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے سے و لڑائی سے رکا فرماتے اس سے پہلے اللہ تعالی نے مسلمانوں سے فرمایا تھا کہ تم پر جو اللہ کی نعمت اس کو یاد کرو جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا فرماتے ہیں ایک مرتبہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعض صحابہ کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا تھا مگر اللہ تعالی نے اپنے نبی اور ان کے صحابہ کو ان یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھا تو اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے یہودیوں کی مزید شرارتیں بیان کی تو رب تبارک و تعالی آگے کے آیت میں ارشاد فرماتا اور بے شک لیا تھا اللہ نے بنی اسرائیل سے مضبوط وعدہ کیا اور بھیجا ان میں بارہ نقیب اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں فرماتے ہیں ذہن نشین رہے کہ بے شک اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے مضبوط وعدہ لیا اور ان میں بارہ نقیب جو اپنی قوم کے احوال کی نگرانی کرے اللہ تعالی نے فرمایا کہ علم اور قدرت اور نصرت کے لحاظ سے میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے دشمنوں پر تمہیں فتح دوں گا البتہ اگر تم قائم کرتے رہے نمازوں کو اس کی شرطوں کے ساتھ اور دیتے رہے زکاة لئی نقمتم الصلاة واتیتم الزکاة وآمنتم بیرسلی اور مانتے رہے میرے رسولوں کو وعذرتموہم اور تعظیم کرتے رہے ان رسولوں کی وآقردتم اللہ قردن حسنہ اور اللہ تبارک و تعالی کو قرد حسنہ دیتے رہے قرد حسن سے وہ نفلی صدقات مراد ہیں جو حلال پسندیدہ اور بہترین مال سے دیے جائیں دل کی رغبت کے ساتھ نہ کہ دل بسور کے اور مو بگاڑ کر کے اور خلوص کے ساتھ اس میں ریا اور شہرت کا کوئی دخل نہ ہو اور نہ ہی دے کر کسی کا دل دخایا جائے تو کیا ہوگا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تو ہم تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ اور ضرور تم کو داخل کریں گے ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہے فَمَنْ كَفْرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ تو جو کافر ہوا اس کے بعد تم میں سے فَقَدْ ذَلَّ سَوَاعَ السَّبِيلِ تو وہ سیدھے راستے سے بہک گیا فرماتے بنی اسرائیل اپنی اہد شکنی اور بے وفائی سے کہیں باز نہیں آئے تھے چنانچہ جب یہ لوگ فرعون کے ڈوبنے کے بعد مصر میں رہنے لگے تو انہیں اللہ تعالی نے حکم فرمایا تھا کہ عریحہ جو شام میں ملک شام میں ہے اس کی طرف ہجرت کر جائیں اس عریحہ کو عرض مقدس سے تعبیر کیا گیا ان میں کنعانی جبارین مقیم تھے بنی اسرائیل صلی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لئے وہاں کی سرزمین مقرر فرمائی ہے تم وہاں چلے جاؤ اور ان جبارین سے جہاد کرو اب یہ جو قوم جبارین جو تھے نا ان سرداروں نے جب یہ دیکھا کہ یہ کنعانی بڑے ہی موٹے عظیم الجسہ قرد آور لوگ ہیں اور بہت طاقتور ہیں تو وہ لوگ یہ حالات دیکھ کر گھبرا گئے اور آتے ہی تمام حالات اپنی برادری میں پھیلا دیے حالانکہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روکا تھا کہ ان کے حالات اپنی اپنی برادری کو نہ بتانا لیکن انہوں نے اہد شکنی کی صرف ان بارہ میں سے دو جو تھے حضرت کالیب ابن یوکنہ اور یوشاہ ابن نون جو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یہودہ کی اولاد میں سے تھے تو باقی کی جو دست ہے نا یہ قوم جبارین جو تھی اس قوم جبارین کے ساتھ میں جہاد کرنے کا جب حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو یہ جو بارہ جو تھے نا اس قوم کے جو نقیب تھے یہ بارہ گئے ان قوم جبارین کو دیکھنے کے لیے بعض روایت کے مطابق ان جبارین کا حال یہ تھا کہ یہ اتنے قداور تھے اتنے اونچے اونچے تھے یہ کہ قوم جبارین کے سامنے یہ بن اسرائیل کے جو لوگ تھے نا وہ بونے کی طرح نظر آتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بلکل اور یہ بلکل قد و قامت والے بلکل جائنٹ اب ان کے ساتھ میں جہاد کرنا ہے یہ جب بارہ گئے انہوں نے دیکھا کہ اوہ اوہ ان کے ساتھ میں مشکل ہے لڑنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بارہ سے یہ کہا تھا کہ قوم کو جا کر کے یہ مت بتانا کہ وہ بہت بڑے طاقتورے اور اتنی ہائیڈ ہے اتنی بوڑی ہے بتانا مت انہیں تو ان کی ہمت ٹوٹ جائی ان بارہ میں سے دس جو تھے حضرت کالیب ابن یوکنہ جو یہودہ کی اولاد میں سے تھے اور یوشاہ ابن نون جو حضرت افرائیم ابن یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ان دونوں کے علاوہ باقی کے دست نے جا کر کہ قوم کو ایسا درایا کہ وہ قوم کی ہمت پست ہو گئی فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا پس ان کے اپنے اہد کو توڑ دینی کی وجہ سے ہم نے مردود بنا دیا ان کو اولٹتے پلٹتے ہیں لفظوں کو ان کی جگہ سے اور بھول گئے بڑا حصہ جو ان کو نصیت کی گئی وَلَا تَزَالُوا تَتَّلِعُوا عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اور ہمیشہ آگاہ ہوتے رہو گے ان کی ایک نہ ایک خیانت پر اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مگر تھوڑے سو ان میں ایسے ہوں گے جو امانتدار ہوں گے فَعْفُ عَنْهُمْ وَصْفَةُ تو ان سے عفو سے کاملو اور درگزر کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَ اَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوْحَذَّمْ مِمَّا ذُكِّرُو بِهِ اور ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے کو کہا کہ ہم نصارہ ہیں ہم نے ان سے مضبوط اہد لیا تو بھول گئے حصہ جس کی انہیں نصیت کی گئی تھی فَاغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءَ تو ڈال دی ہم نے ان میں آپس کے اندر دشمنی اور بغز قیامت تک وَصَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا قَانُوا يَسْنَعُونَ اور جلد اللہ انہیں بتا دے گا جو وہ کر چکے ارشاد فرماتے ہیں اس طرح کے نصارہ کے تین فرقے ہو گئے نستوریا جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں ملکانیا جو کہتے ہیں خدا تین ہے ایک تو خد اللہ دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسری ان کی ماں حضرت مریم اور یاقوبیہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خد خدا ہے ان میں سے ہر فرقہ دوسرے فرقے کا جانی دشمن بن گیا اللہ تعالیٰ فرماتا اے اہل کتاب بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول جو ظاہر کر دیتا ہے بہت ساری ان چیزوں کو جن کو تم چھپاتے ہو کتاب میں سے ویعفو انکسیر اور بہت کو معاف کر دیتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بے شک آ گیا تم میں اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب فرماتے ہیں جس سے آپ نے درگزر کی اس نے یہ سوچ کر سوال کیا تھا کہ اگر اب رسول اس کو بتاتے ہیں تو ہمیں کہنے کا موقع مل جائے گا کہ کہاں آپ درگزر فرما رہے ہیں آپ نے ہم کو تو بتا دیا وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے آپ سے دریافت کیا کہ وہ بہت ساری باتیں کون سی ہے جن کو آپ ہم سے چھپاتے ہو اس نے یہ سوچ کر سوال کیا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت ساری باتیں بتا دیتے ہیں تو اس کو یہ کہنے کا موقع ہے کہ آپ نے تو بتا دیا آپ نے کہاں چھپایا فرماتے اس طرح ہم ان کے کول و فیل میں تضاد دکھا کر ان کو باطل قرار دے سکیں گے مگر سرکار نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ اپنا رخ پھیر لیا واللہ کے بندوں کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سوال کا جواب نہ دینا بھی حکمت پر مبنی ہوتا ہے یعنی آپ کے ہر مرتبہ یا کبھی کبھار کسی جواب کے نہ دینے کو اس پر آپ مطلب نہ لاکر کے پھٹ کریں کہ پتہ نہیں تھا معلوم نہیں تھا اس لئے نہیں بتایا علم نہیں تھا اس لئے نہیں بتایا وہ نہ بتانے میں بھی وہ حکمت ہوتی ہے جیسے آگے وہ آرہے یہ وہ آیت منافقین کے بارے میں عبداللہ ابن عبی جب مر گیا تھا اور اس نے نماز جنازہ کی وسیعت کی تھی کہ میری جنازہ کی نماز ان سے پڑھوانا اور ان سے کہنا کہ اپنا جببہ مجھے کفن کے لئے دے وغیرہ وغیرہ تو سرکار کا اپنا جببہ دینا اس کی نماز جنازہ پڑھانا یہ سب نہ حکمت ہے وہ انشاءاللہ جب وہ آیت آئے گی وہ وقام آئے گا تب تفصیل کے ساتھ میں اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ بے شک آ گیا تم میں گمراہی کے اندھیرے کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکل محمدی میں ایک نور اور اس نور کی معارفت کرانے اور اس لائی ہوئی کی خداوندی ہدایت کو پیش کرنے کے لئے روشن کتاب جس نے شرک اور شک کی ظلمتوں کو کافور کر دیا اور بہت سی حق کی باتیں جو لوگوں پر چھپی ہوئی تھی اس پر ظاہر کر دیا فرماتے اس آیت کریمہ میں نور سے مراد محمد رسول اللہ اور کتاب سے مراد قرآن وجید ہے اور یہ دونوں ہی ذریعہ ہے ہدایت خداوندی کا یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں ہدایت کے لئے صرف قرآن کافی ہے نہیں کتاب پڑھنے کے لئے نور کی ضرورت اندھیرے میں کیا کتاب پڑھے گا تو اور وہ اندھیرہ چاہے سورج کے نہ ہونے کا ہو یا دل کے ہدایت پر نہ ہونے کا ہو دونوں اجالے ضروری ہیں دل کا بینہ ہونا بھی ضروری ہے ہدایت کے لئے اور ظاہری روشنی بھی ضروری ہے کتاب کی تلاوت کے لئے فرماتے اس لئے کہ ایک رسول رسول خدا ہیں اور دوسرا ان کا موجزہ بن کر ان کی تائید کرنے والا ہے جو کچھ وہ فرماتے ہیں ان کی تصدیق قرآن مجید کرتا ہے اسی لئے واحد ضمیر لانا موضوع ہے یہدی بھی اللہ منتبع ردوانہ ہدایت عطا فرماتا ہے اس سے اللہ اس کی جو جل پڑا اس کی خوشی کیلئے سلامتی کی راہوں کی طرف اللہ کی رضا کیلئے سلامتی کے راستے کی طرف جو اس نبی کی پیروی کرتے ہوئے چلا اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے گا اور نکال دیتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے اور انہیں سرات مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے آگے اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے اس کفریہ قول کی طرف نشاندہی فرمارا ہے انشاءاللہ آئندہ نشست میں قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر سترہ کی تفسیر لے کر حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ نور مصطفیٰ کے صدقے ہمیں ہدایت پر استقامت اطاف فرمائے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ